نمسکار دوستوں سواگت ہے آپ سبی کا آج کے مکہ سمچار کے اس ویڈیو میں جیہاں دوستو موڈی سرکار کی طرف سے بڑی اور مہتپون خبر کی اپ ڈیٹ نکل کر آ رہی ہے جس کی سٹھیک جانکاری ہم آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے بس آپ اس ویڈیو کے ساتھ انتر تک بنے رہیں اس کے ساتھ دوستو آج کی بڑی خبروں میں آپ کو بتائیں گے کہ بھارت کا چین کو قرارہ جواب چینی ناغرکوں کی یاترہ پر پرتبند لگانے کے لیے ائرلائنز کو دی آدیش اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو جنوری سے مہنگا ہو سکتا ہے ٹی وی فریج ان گھریلو سامان خیمتوں میں دس پرتیشت وردی سمبھو آگے جانیں گے اس بڑی خبر کے بارے میں اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو وہاں اوپر جاتی شبد لکھنا اب پڑے گا بہت بھاری ضبط ہوگی گاڑی اور کٹے گا بھاری چالان ضرور جان لیں اس بڑی خبر کے بارے میں اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو دشمنوں نے ہوا میں کوئی بھی دھماقت کی تو ٹوٹ پڑے گا آکاش مسائل کا ہوا سفل پر ایکشن پوری جان کری دیں گے ویڈیو کے ساتھ انتر تک بنے رہیں اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو دو سو ٹرینوں میں ایک سال کی بھی تر بڑھے گی پچیس ہزار برت جانے کیسے ہوگا بدلاؤ آگے وستار سے جانیں گے اس بڑی خبر کے بارے میں اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو پی اوکے میں لانچ پیٹ پر دو سو پچاس آتنگ کی موجود بورڈر پر تناؤ بڑھ سکتا ہے پاکستان بھارتی سینہ ہائی ایلٹ پر اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو کرونا ویکسین کی تیاری آج اور کل پنجاب سمیت ان چار راجوں میں ہوگا ڈرائی رن پوری خبر جان نکلے بنے رہی ہمارے ساتھ جینا دوستو ایسی اور بھی کئی بڑی خبروں کی اپ ڈیٹ نکل کر آ رہی جس کی سٹیک جان کری آپ کو اس ویڈیو بھی دیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سے ریکویسٹ ہے کہ مجھے اس ویڈیو کو بنانے میں بہت محنت لگتی ہے اور اس محنت کے لیے ایک لائک ضرور کیجئے کا ساتھ ہی ویڈیو کے نیچے دیکھیں اس لال بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس گھنٹی کو بھی دبائی تاکہ آپ کو دن بھر کی بڑی خبروں کی جانکاری لگاتار ملتی رہے تو چلیے دوستو ایک ایک کر کے سبھی بڑی خبروں کے بارے میں جان لیتے ہیں تو دوستو آج کی پہلی بڑی خبر کی اپ ڈیٹ کی بات کریں تو بھارت کا چین کو قرارہ جواب چینی ناغریکوں کی یاتر پر پرتیبند لگانے کے لیے ایلائنز کو دیے آدیش جی ہاں بھارت چین کے بیچ تناؤ کم ہوتا نہیں دکھ رہا ہے واسطوی ایک نینترڈ دیکھا یعنی کہ لیسی پر پہلے چین کی اور سے شانتی بھنگ کر کے گھسپیٹ کی کوشش کی گئی پھر چین میں بھارتی ناغریکوں کے چین میں پرویش پر پابندی لگا دی ایسی میں بھارت سرکار نے بھی چین کو سبق سکھانے کے لیے جوابی کاروائی کا قدم اٹھایا بھارت نے اپنے سبھی ایلائنز سے چینی ناغریکوں کی بھارت میں یاتر پر پرتیبند لگانے کے لیے کہا ہے حالانکہ یہ آدیش انعپچارک ہے اس لیے لیکن اسے چین کو قرارہ جواب دینے کو طور پر دیکھا جا رہا ہے آپ کو بتا دے کہ نومبر میں ہی ڈرائیگر نے بھارتی یاتریوں کے لیے اسی طرح کے آدیش پارت کے تھے دونوں دیشے کو بیچ اڑھانے کافی دنوں سے نلمبی تھے لیکن چینی یاتری دوسرے دیش ہوتے ہوئے بھارت پہنچ رہے ہیں جس کے ساتھ ہوای یاترہ باد اتنہ ہی اس کے علاوہ ایسے دیشوں میں رہنے والے چینی ناغریکوں بھی کام اور ویاپار کے لیے وہاں سے بھارت آ رہے ہیں ایک ریپورٹ کے انسار پچھلے سبتا کے انس میں بھارتی اور ویدیشی دونوں ایرلائنزوں کو بشش روپ سے کہا گیا ہے کہ وہ چینی ناغریکوں کو بھارت میں نہ بھیجیں بھارت اور چین کے بیچ لمبے سمیں سے چل رہے تناو کے بعد بھارت نے چینی ناغریکوں کے بھارت میں پرویش پر روک لگا کر چین کو قرارہ جواب دیا ہے اور اگلی بڑی خبر کی بات کرے تو جنوری سے مہنگا ہو سکتا ہے ٹی وی فریج آن گھرے لو سامان قیمتوں میں دس پرتیشت کی وردی سمبھو جیہاں نئے سال میں یعنی کی جنوری میں ایل ایڈی ٹی وی ریفیجریٹر واشنگ مشین جیسے آن ٹکاؤ گھرے لو سامان کی قیمتیں دس پرتیشت تک بڑھ سکتی ہیں تامہ ایلوینیم اور اسپاس جیسے کچھے مال کی لاغت بڑھنے اور پریوہن بھارا مہنگا ہونے کے قارن قیمتوں میں وردی سمبھو ہے وینر ماتاؤں نے کہا ہے کہ اس کے علاوہ آپورتی میں کمی کے قارن ٹی وی چینل کی قیمتیں بھی دوگری سے ادھیک ہو چکی ہیں کچھے تیل کی قیمتوں میں بڑھو تری اور ساتھی پلاسٹک بھی مہنگا ہو گیا ہے انہوں نے کہا کہ ایل جی پینیسونک اور تھامسن جیسے وینر ماتاؤں کے لیے جنوری میں قیمتوں میں بڑھو تری ہوگی جبکہ سونی ابھی بھی حالات کی سمیشہ کر رہی ہے اور اسے اس بارے میں نرنے کرنا ہے آپ کو بتا تھے کہ جنوری میں ٹی وی فریج واشنگ مشین جیسے سبھی گھرے لوسامان دس پرتشک تک مہنگے ہو جائیں گے اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو وہانوں کی جاتی شبد لکھنا اب پڑے گا بھاری جی ہاں زبط ہوگی گاڑی اور کٹے گا بھاری چالان جی ہاں یو پی میں وہانوں پر جاتی کا نام لکھوانا آج سے غلط مانا جائے گا راج میں ایسے وہانوں کو پکڑنے کے لیے مشیش ابھیان چلائے جائیں گے اگر کوئی وہان پر جاتی کا نام لکھا دکھائی دیا تو ترنت اس پر کاروائی کی جائے گی خبر کی مطابق یو پی پر وہان ویبھاگ نے دو پہیا وہان یا چار پہیا وہانوں پر جاتی کا نام لکھانے والوں کے لئے آدش جاری کیا ہے ساتھ ہی ساتھ ایسے وہانوں پر کاروائی کے لیے ٹیموں کا گھٹن کیا ہے یہ ٹیم راج میں مشیش ابھیان چلا کر ایسے وہانوں کو سیز کریں گی بتا دے کہ راج میں جاتی واعت کو ختم کرنے کے لیے سرکار نے بڑا قدم اٹھا ہے جاتی واعت لکھے وہانوں کے خلاف آج سے سخت کاروائی ہوگی ان پر جرمانہ بھی لگایا جائے گا ساتھ ہی ساتھ ان کی گاڑیوں کو بھی سیز کیا جائے گا اگر آپ یو پی میں گاڑی چلاتے ہیں اور آپ کی گاڑی پر کسی بھی جاتی کا نام لکھا ہوا ہے تو آپ اسے ہٹا دیں ورنہ آپ کو کئی طرح کی مشکلوں کا سامنہ کرنا پڑ سکتا ہے ساتھ ہی ساتھ پاریون ویبھاگ آپ پر کاروائی بھی کر سکتی ہے ویسے دوستوں ایسا نیم قانون پورے دیش میں لاغو ہونا چاہیے یا نہیں نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو کرونا ویکسین کی تیاری آج اور کل پنجاب سمیت ان چار راجوں میں ہوگا ڈرائی رن جی ہاں بھارت میں بھلے ہی کرونا وائرس ویکسین کی ایمرجنسی استعمال کو منظوری نہیں ملی ہو لیکن اس کی تیاریاں اندیم چرن میں ہیں اسی کے مدنظر آج اور کلٹی کا کرن کی ویبستاؤں کے آقلن کے لیے چار راجوں میں پوروہ بحاس ہوگا یہ چار راج پنجاب، آسام، آندرپردیش اور گجرات ہیں کہندی سواس منطرالے نے اس کی جانکاری دی ہے اس دوران ویکسین کے ہول چین ملے کر لوگوں کو لگانے تک کہ سبھی پرکڑیا پرکی جائے گی تاکہ ویکسین ویترن سے پہلے خامیوں کو دور کیا جا سکے اب بحاس میں پوری پرکڑیا کی آن لائن اگرانی کے لیے تیار کو وین میں آوشک ڈیٹا بھرنے ٹیم کے سدسوں کی تیناتی ان کی ریپورٹنگ اور شام کو ہونے والی سمیشہ بیٹک میں شامل ہوگی سواس منطرالے نے اس کی جانکاری دی ہے ان میں کورونا ویکسین کے لیے کولڈ سٹورج اور ڈھولائی کی ویبستہ کا پرکشن بھی شامل ہے ٹی کا کرنے کے اندر پر بھیڑ پربندھن اور شارک دوری جیسی کورونا سمبندی دیشیں ندیشوں کا انوپالن سلشتیت کرانے کی پرکریا کو بھی پرکھا جائے گا اور اگلی بڑی خبر کی بات کرے تو چالباس چین کو لیسی سے آئی ٹی بی پی کی للکار اب ہمیں چکمہ نہیں دے سکتے جانے کیسے تیار بیٹھے ہیں جوان جی ہیں بھارت اور چین کے بیچ ہوئی جھڑپ میں چینی سینہ کو دھول چٹا چکے بھارتی سینہ کی جوان کڑا کے کٹھن میں بھی ڈٹ کر سیما کی سرکشہ میں تینات ہیں انوناچل پردیش میں توانگ سیکٹر میں تینات جوان کہتے ہیں کہ ان کی تیاری پوری ہے اور وہ چوکننے ہو کر دیش کی رکشہ میں لگے ہوئے ہیں توانگ میں تینات آئی ٹی بی پی کا کہنا ہے کہ ان کے جوان وہاں ہائی مون میں تینات ہو اور چین کی ناپاک حرکتیں یہاں اپنے انجاب تک نہیں پہنچ پائیں گی سمچار ایجنسی اے این آئی کی ٹیم نے توانگ سیکٹر کا دورہ کیا ٹیم نے وہاں موجود آئی ٹی بی پی کے سینکو نے اچھ سرکی تیاریوں کا جائزہ لیا ہے رپورٹ کی بتایا گیا ہے کہ وہاں سرکشہ کڑی ہے اور تیزی سے نرمان کار بھی ہو رہا ہے بھارت ہر استیتی سے نپٹنے کے لئے تیاریوں کو مضبوط کر رہا ہے اور پوری الے سی وارڈر پر بھارت اپنی تیاریوں چین سے زیادہ مضبوط کر رہا ہے پہاڑوں پر برفباری اور شیط لہر کی وجہ سے آنے والے دنوں میں ٹھنڈ اور بڑے گی موسم وی بھاگ نے انمان جتا ہے کہ جمہو کشمیر لداخی ماشل پردیش اور تراخن کے الگ الگ چھیتروں میں بارش ہو سکتی ہی ان علاقوں میں بارش اور برفباری کے بعد میدانی علاقوں میں ٹھنڈ بڑے گی موسم وی بھاگ نے بتایا کہ پشنیوی وکشوک کے کارن دلی میں شیط لہر چل سکتی ہے اس کے ساتھ ہی پنجاب ہریانہ چنڈیگر میں بھی شیط لہر چلنے کی سمبھاونا ہے دلی سمیت اتر بھارت کے کئی راجیوں میں آج صبح سے ہی بادل چھائے ہوئے ہیں پنجاب میں اگلے چوبیس گھنٹے تک شیط لہر جاری رہے گی اور اگلی بڑی خبر کی بات کرے تو گاڑی تلاتے سمیت نہیں کرنی ہوگی ان کاغذاتوں کی چنتہ سرکار نے بڑھ دی بڑی راحت جی ہیں کھرونام ہماری کو دھیان میں رکھتے ہوئے کہ ان سرکار نے وہاں چالکوں کو بڑی راحت دی ہے سرک پریوان اور راجمار منطرالے نے رویوار کو ڈرائیوینگ لائسنس سمیت گاڑی سے جڑے ان کاغذاتوں کی ویلیڈیٹی کو 31 مارچ تک کے لیے بڑھا دیا ہے ان نئے نیموں کو تتکال پروہاو سے لاغو کر ندوش جاری کیے گئے ہیں اور ڈرائیوینگ لائسنس کے علاوہ سبھی طرح کی گاڑیوں کے پورمٹ ویکل فٹنس سرٹیفیکٹ گاڑی کا ریجسٹریشن جو بھی فروری 2020 سے مارچ 2021 کے بیچ ایکسپائر ہو رہے تھے سب کی ویلیڈیٹی کو 2021 تک لیے بڑھا دیا گیا ہے سرکار کے اس فیصلے سے بڑی سنکھیا میں لوگوں کو راحت مل گی کہ ان سرکار نے سبھی راجیوں اور کیندر شاہست پردیشوں کو تتکال پروہاو سے ان نیموں کو لاغو کرنے کے نردیش دی ہیں تاکہ کسی بھی واہن چالک کو پریشان نہ کیا جائے اور اگلی بڑی خبر کی بات کر دشمن نے ہوا میں کوئی بھی ہماقت کی تو ٹوٹ پڑے گا آکاش مسائل کا ہوا سفل پریشن جی ہاں چین اور پاکستان کے لیے ضروری خبر ان دونوں دیشوں کے ساتھ سیم ابرجاری تناؤں کے بیچ بھارت نے بڑی سفلتہ حاصل کی ہے بھارتی وائیو سینہ نے دس آکاش مسائلوں کا سفل پریشن کیا ہے جو مدھیم دوری کی سطح سے ہوا میں مار کرنے میں سکشم ہیں اس کے بعد دیش کی وائیو سینہ اور بھی سشکت ہو گئی ہے ان مسائلوں کا پریشن آندھر پریشن کے سوری لنکہ پریشن کی رینج میں کیا گیا ہے یہ سبھی مسائلیں لکش کو بھید پانے میں سفل رہی ہیں چین اور پاکستان کے ساتھ جاری گتی روت کے بیچ بھارت لگاتار اپنی سین طاقت کو بڑھانے میں کام تیزی کے ساتھ کر رہا ہے اور آکاش مسائل کو رکشہ انوزندھان اور وکاس سنگٹھن یعنی کی جی آر ڈیو نے وکسیت کیا ہے آکاش مسائل کے ساتھ ہی وائیو سینہ نے کندے پر رکھ کر چھوڑی جانے والی روس میں بنی انگلا مسائل کا پریشن کیا ہے ان دونوں ہی سسٹم اس سمیں پوروی لیسی پر پوروی لداخ میں تینات ہے اس کا مطلب ہے کہ دشمن کی اور سے ہوا میں حرکت کرنے کی تھوڑی سی وی کوشش کی گئی تو وائیو سینہ اس سے نپٹنے کے لئے پوری طرح سے تیار ہے اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو دو سو ٹرینوں میں ایک سال کے بھیدر بڑھیں گی سال دو ہزار اکیس میں ریل یاتینوں کے لئے ایک خوشخبری لے کر آ رہا ہے اس کے انت تک دو سو میل ایکسپریس ٹریڈی کی ٹرینوں میں پچیس ہزار چھس سو سیٹے یعنی کی برد بڑھ جائیں گی یہ برد اکیس نئی ٹرینوں کے چلنے کے برابر ہوں گی ان میں یاتری آرام سے سور کر سکیں گے ایسا ٹرینوں میں نئے لنگ ہافمن مش کوچ لگانے کی وجہ سے ہونے والا ہے یوزنا کے مطابق دسمبر 2021 تک دیج بھر میں 68 ریل منڈلوں کی 200 سے آدھک ٹرینوں میں یہ کوچ لگا دیے جائیں گے یہ ٹرینیں ابھی پرانی ڈیزائن کے کوچ کے ساتھ چل رہی ہیں ان میں کوچ کی لمبائی 23 میٹر ہوتی ہے 24 کوچ والی ایک ٹرین میں اوسطن 1160 برت ہوتی ہیں اور ٹرینوں میں ان کی جگہ آدھنک سویدہ آدھک سورکشت اور ایڈوانس تقنیق والے کوچ لگائے جا رہے ہیں اس کے شروعات بھی ہو چکی ہے ایسی کوچوں کا نیرمان جرمنی کمپنی لنگ ہافمن بشک کے تقنیقی صحیحیوک سے کپورتلا رائیبرلی اور چینے ایسیت کوچ فیکٹریوں میں کیا جانے لگا ہے یہ 24 میٹر لمبے ہیں اور ان میں 4 سے 8 برت آدھک ہو سکتے ہیں اور اسی طرح 22 کوچ والی ایک ٹرین میں اوسطن 128 برت بڑھ جائیں گی 200 ٹرینوں میں نئے کوچ لگانے کے بعد قریب 25600 برت کی بڑھوتری ہوگی اور اگلی بڑی خبر کی بات کرے تو پی اوکی میں لانچ پیٹ پر 250 آتنکی موجود بارڈر پر تناؤں بڑھ سکتا ہے پاکستان جی ہاں سردیوں کا موسم شروع ہونے کے ساتھ ہی اپنے اندرونی مددوں سے دھیان بھٹکانے کے لیے پاکستان دوارہ نیندرہ رکھا کے باس تناؤں بڑھانے کی آشنکہ سے انذکار نہیں کیا جا سکتا یہ بات سینہ کی ایک شیش کمانڈر نے کہی ہے سینہ کی پندروی کور کے مکھیا لیفٹیننٹ جنرل بی ایس راجو نے کہا ہے کہ اس طرح کی ریپورٹ ہے کہ پاکستان کے قبضے والے کشمیر میں لانچ پیٹ پر 200 سے 250 آتنکوادی موجود ہیں جو گھسپیٹ کی فراق میں ہیں انہوں نے کہا کہ وہ گھسپیٹ کے لیے خراب موسم کا استعمال کرنے کا پریاز کریں گے لیکن صورت چبل کشمیر میں ایل او سی سے سیدھے گھسپیٹ اور پیر پنجال کے دکشن علاقوں سے گھسپیٹ پر نظر بنائے ہوئے ہیں ایل او سی پیتاناتی پوختہ ہے اور کئی سر پر نگرانی اپکران لگے ہوئے ہیں سینہ کی کمانڈر نے کہا ہے کہ اندرونی مدے سے اپنے لوگوں کا دھیان بھٹکانے کے لیے پاکستان سردیوں میں موسم میں بھی آتنکوادیوں کے گھسپیٹ کر آ کر یہ سنگھرش ویرام و لنگنکر سیما پر تناؤں بڑھا سکتا ہے دونوں ستیوں میں ہم تیار ہیں اور اس طرح کی کسی بھی دو سہاس کا قرار جت جواب دیں گے اور اگلی بڑے خبر کی بات کریں تو دلی میٹرو کی ایک اور اپ لبدی پہلی ڈرائیور لیس میٹرو کو پی ایم موڈی نے دکھائی ہری جھنڈی چیہاں پردھان منطری نرے موڈی نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے دلی میٹرو ریل نگم کی ڈرائیور لیس میٹرو کو ہری جھنڈی دکھا دی ہے اس کے ساتھ ہی دلی میٹرو دنیا کی ان چنندہ سیواؤں میں شامل ہو گئی جہاں پر ڈرائیور لیس میٹرو کا سنچالن ہوتا ہے اسی کے ساتھ دیش میں پہلی بار سوموار میں مجنٹا لائن پر بوٹینکل گارڈن سے جنکپوری پسٹیم کے بیچ بغیر چالک کے میٹرو رفتار بھرنے لگی ہے بتا دیکھ دنیا میں بہت کم ایسی دیشیں جہاں پر ڈرائیور لیس میٹرو چلتی ہے سوموار سے بھارت کی بھی ایسی دیشیں میں سوچی میں شامل ہو گیا ہے اس کے ساتھ نیشنل کومن موبیلیٹی کارڈ کی بھی شروعات کی گئی ہے دوستو آج کی خبروں میں بس اتنا ہی اسی طرح ہر روز کام کی خبریں جاننے کے لئے آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ جڑے دیں ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے ویڈیو کے نیچے دے گئے اس لال بٹن کو دبائیے اور سہتیز گھنٹی کو بھی دبائیے تاکہ آپ کو ہر خبر کی ستھیک جانکاری مل سکے جے ہند نہ نواز